جوپ سے ریکارڈنگ ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سسکرائب کریں ساتھ ساتھ آل نوٹیفکشن کو پریس کریں اپنے موائل پر لیٹس جوپ پانے کے لیے ہلو دوستو کیسے ہو مجھے میتے کہ آپ سب سے یہ ہو گئے اور میں بھی سہی ہوں آج جو ہم بات کریں گے کافی اچھی ریکوارمنٹ ہے اگر آپ سبودی عرب جانا چاہتے ہیں تو ضرور اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا انشاءاللہ آپ بوری انفرمیشن اس ویڈیو کو اندر دینے والا ہوں اور اس میں جو آپ کی سیلی لگنے والی ہے کافی بہترین سیلی لگنے والی ہے اور جیسے کہ آپ نے ٹائٹل یہ تھمیل وغیرہ دیکھ لیا ہوا کہ یہ جو کام ہے کافی اچھا کام ہے اور اس سے ریلیٹل جو ہے کافی سارے بندے نے کول وغیرہ کیا تھا اور وارسکر میسیز وغیرہ بھی کیے تھے کہ اس طرح کا کوئی کام ہو تو بتائیے گا تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ کام لے کر آگے ہوں اور اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو رہے گا یہ کہ انٹرویو رہے گا اس میں انٹرویو جو کرنا پڑے گا آپ کو اسکائپ انٹرویو یا ایمو انٹرویو ہو جائے گا آپ جس جگہ پہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے اس میں لیکن بندے جو ہیں زیادہ نہیں چاہیے صرف پندرہ بندے حریب چاہیے اگر آپ اس میں جانا چاہتے ہیں تو زیادہ انتظار اگر آپ کو بتانے والا ہوں پہلے پورا ویڈیو کو دیکھ لیں اس کے بعد میں ہمیں کونٹیکٹ کریں اور اپنے ٹوک میں جو ہے ہمیں بھیجیں ٹھیک ہے تو ساری انفرمیشن مسلی پھر شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیں گا اگر ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میری آپ سے ریکویشٹ ہے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ان فیچے چپی میں جو اس ریکارڈنگ ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اور آپ اس کا لاب لے پائیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستوں کو شیئر کر دیجئے اور پھر چلی پوری انفرمیشن میں آپ کو دے دیتا ہوں ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستوں ہمارے پاس میں جو ریکوارمنٹ ہے یہ یہ جو ہے دممام سے ہے سبودیار اگرل اور اس میں جو ہے ہوتل کا کام میں ایک جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا ہاؤس کیپنگ اور ہاؤس کیپنگ میں ہمیں جو چاہیے لوگ پندرہ پندرہ کے قریب چاہیے اور اس میں جو رہے گا سکائپ انٹرویو آپ کر رہے گا اور اس میں آپ کو کیا کیا کنڈیشن ہے وہ پوری میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کی بات کر لیتے ہیں اس میں کمپنی آپ کو کیا گا پروائیڈ کر رہی ہے اکومیڈیشن ٹرانسفرڈیشن میڈیکل انسلنس وغیرہ اور فوڈ بھی آپ کو کمپنی پروائیڈ کر رہی ہے اس میں ساری چیز آپ کو کمپنی پروائیڈ کر رہی ہے ادھر بینیفیٹ جو ہیں آپ کو سبودی کے لیول لوگ کے حساب سے دیے جائیں گے اور اس میں ڈوٹی جو رہے گی آپ کی دس گھنٹے کے رہے گی دس گھنٹے کی ڈوٹی کی جو سیلی ہے وہ آپ کی رہے گی بارہ سو پچاس ریال سے تیرہ سو پچاس کے بیچ میں رہے گی لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا آپ کے انٹرویو پہ جتنے اچھے سا کلیر کرتے ہیں اتنے ہی اچھے سا آپ کی سیلی جو وہاں پہ آپ کی بتائی جائے گی لیکن جو میں نے آپ کو بتا دیا تھا بارہ سو پچاس سے تیرہ سو پچاس کے بیچ میں رہے گی لیکن آپ مانیے کہ ساڑھے بارہ سو سیلی آپ کی رہے گی پلس پور آپ کو دیا جائے گا یہ چیز کا دہان رکھی ہے وہ آپ کی قسمت ہے اگر آپ کی ساڑھے بارہ سو سیلی لگ رہی ہے تو وہ آپ کی کسمت ہے کہ آپ کو زیادہ بھی مل سکے لیکن جتنا میں آپ سے کم سے کم آپ کو بتا کے لیے چل رہا ہوں تب بھی آپ کی سیلی جو ہے کافی اچھے لگ رہی ہے پلس اوٹی بھی آپ کو اس میں پروائیٹ کیا جائے گا لیکن وہ سعودی کے لیوے لوگ بھی جاتا ہے جتنا آپ چاہیں اس کے جاتے وہ اوٹی آپ کو مل جائے گا اور اس میں سب سے پہلے آپ کو اب کیا کا کنڈیشن ہے اس میں آپ پر لک جو اچھا ہونے چاہیے آپ کو انگلیش ضرور آنا چاہیے اور اس کے بعد آپ کا ہاؤسکیبنگ کا پہلے ہی ایکسپریئنس ہونا ضرور ہی ہے اگر آپ کو اس کا ایکسپریئنس ہے تو آپ اس میں پلائی کر سکتے ہیں ادھروائی آپ فریش ہر ہیں آپ کو انگلیش اچھے سا آتی ہے اور اس چیز کا تھوڑا بہت نولیج ہے تب بیچ میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یہ انٹرویو پہ ڈیپینڈ کرتا آپ کو سیلیکشن ہوگا کے نہیں ہوگا تو ڈوکمنٹس میں آپ کو جو دینا ہے وہ پاسپورٹ کا دونہ ساڑی سکین دینا ہے اور پاسپورٹ سائز پورٹ وائٹ بائی کران میں دینا ہے سی بھی ایک اپڈیٹ دینا ہے اپنا ہاؤسکیبنگ ہے اس آپ سے اور آپ کو جو اگر پہلے سے کام کر چکے ہیں تو ایکسپریئنس سارٹیفیٹ ہو تو وہ ساتھ میں منشن کر دینا اور ایڈیوکیشن سارٹیفیٹ بھی آپ ضرور سے ضرور دینا اور اس میں پاسپورٹ کوئی بھی ہو آپ کا دونوں چلے گا لیکن اگر آپ کو انگلیش اچھ ساتھ دے تو بہت اچھی بات ہے اب بات کر لیتا ہوں دوسری جو ہمارے پاس میں ریکوارمنٹ ہے وہ بھی سعودی عرب صحیح ہے اور یہ جو ہے ہمارے پاس میں ویٹر کا کام ہے اگر آپ ویٹر میں جانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی بندے کا گھڑڑو ہونا چاہیے اور اس پر انگلیش اس کو آنا چاہیے اور اربک وغیرہ تو وہاں پہ جب پہنچ جائے گا تو وہ آ جائے گی اور بندے کا پاسپورٹ کوئی بھی ہو دونوں پاسپورٹ چلے گا ای سی آر ہو یا ای سی آر ہو دونوں پاسپورٹ چل جائے گا اور اس میں جو ٹوٹی رہی گی آپ کی دس گھنٹہ کی رہی گی پلس اوٹی آپ کو کمپنی وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا دے گی کتنا نہیں دے گی ٹھیک ہے اور اس میں کمپنی آپ کو جو پروائیڈ کر رہی ہے سیلی کی بات کر رہے تو سیلی جو اس میں آپ کی رہے گی بیسک سیلی تس گھنٹے کی وہ ہے آپ کی تیرہ سو سے پندرہ سو کی بیچ میں یہ بھی آپ کا انٹرویو رہے گا تو انٹرویو پہ ٹیوینڈ کرتا ہے جتنے اچھے سا آپ کو انٹرویو دیں گے تو اسی جب آپ کی سیلی لگائی جائے گی تیرہ سو سے پندرہ سو بتایا گیا تو اس میں آپ تیرہ سو مان کے چلیے گا پندرہ سو آپ کے لگ جائے تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو پہلے سے اسی لین میں ویٹر لین میں ایکسپریئنس ہے تو آپ پندرہ سو سولہ سو بھی لگا سکتے ہیں تو دیپینڈ کرتا ہے وہ آپ کے اوپر انٹرویو آپ کس طرح سے فیس کرتے ہیں کس طرح سے انٹرویو دیتے ہیں اور کس طرح سے آپ نے چیزوں پر دائن کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں یہ ویٹر کا کام ہے اور بات کرتے ہیں اب اس میں ایج کی تو آپ کی ایج جو ہونی چاہیے دونوں کام کے لیے وہ اکیس سے پہتیس سال کے اندر ہونی چاہیے اور آپ کا لکھ بگر اچھا ہونے چاہیے اگر آپ انٹرویو کے لیے آئے وہ سارے ڈیٹیلز میں آپ کو وارٹسپ پہ دے دوں گا جب آپ اپنے ڈوکمنٹ بھیجیں گے کہاں پہ آپ کا انٹرویو رہے گا کیسے رہے گا لگ بک اس پر سارے بندے ایکیس ساتھ میں آپ کا سب کا انٹرویو ہو جائے گا جتنے بھی آپ جس کام میں جانے کے لیے اگری ہوئے گے تو جو بھی کنڈیٹس میں جانا چاہتے ہیں تو زیادہ زیادہ بندے نہیں چاہیے صرف تس سے بندرہ دونوں چیز میں چاہیے بندے تو امید کرتا ہوں اگر آپ کی پروفائل سے یہ میچ کرتی جو بھی آپ کو انگلیش وغیرہ اچھے ساتھ یہ تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو آپ کی سیل لی کافی اچھی لگ رہی ہے کیونکہ آپ کو پلس کمپنی دونوں میں فوڈ بھی پروائیڈ کر رہی ہے دونوں ہٹل کا کام ہے اس لیے تو آپ کو کمپنی فوڈ بھی پروائیڈ کر رہی ہے اور سیل بھی کافی اچھی لگ رہی ہے فریشر کے لیے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی لیکن میں آپ کو بتا دے دوں ہوں اگر کسی بھی کٹیگری میں آپ اپنے ڈوکومنٹ بھیجتے ہیں تو پروپر سکین کر کے بھیجی تب ہی آگے سے آپ کو ریسپونس ملے گا ادھر بھائی خالی آپ نے پاسپورٹ کا سکین بھیج دیا ادھر کوئی بھی چیز سکین رہی بھیجی تب بھی آپ کو ریسپونس نہیں ملے گا اس چیز کا رہان رکھئے گا پاسپورٹ کا دونوں سائر سکین ہونا چاہیے فوٹو وائٹ بیک گران میں ہونا چاہیے آپ کا پاسپورٹ سائز فوٹو ایک آپ کا سی بھی ضرور ہونا چاہیے تاکہ آپ سے کونٹیکٹ ہو سکے آپ کا ایکسپرینس وغیرہ ساری چیز اس کا اندر منشن ہونا چاہیے تو اس طرح صاحب اپنے ڈوکومیٹ بھیجیے وارسپ پہ بھیجیے جاہیں جی بھی راڈیو پہ بھیجیے دونوں جگہ پہ آپ کو ریسپونس مل جائے گا اور پلیز میں آپ سے ریوکیسٹ کروں گا صرف وہی بندے اس میں جانے کے لیے ہمیں کونٹیکٹ کریں جو ریالی میں انٹرسٹ ہیں جو آپ کی نیڈ ہے اور ریال میں وہ جانے چاہتے ہیں ہمیں لائف کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بہت سارے بھائی بندوں ایسے ہوتے ہیں کہ خالص چیک کرنے کے لیے اپنے ڈوکومیٹ بھیجتے ہیں تو پلیز میں یہ ان سے ریوکیسٹ ہے وہ اس طرح سے بالکل بھی ڈوکومیٹ سے نہ بھیجیں اور جو ریال میں جانے چاہتے ہیں ان کو موقع دیں اور وہ آپ لائک کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا گا اگر پسند آیا تو پلیز میری آپ سے ریوکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں موسیقی